پڑھنے کا زیادہ مجھے اتنا شوق نہیں تھا کھیل کود کا بہت شوق تھا پھر مجھے شوق چڑھا کہ میں مارشل آٹ میں جاؤں پھر میں نے بھی کراٹے جوائن کیا اور کراٹے میں پھر مجھے انٹرسٹ آنا لگ گیا مارشل آٹ میں انٹرسٹ آنا لگ گیا میں نے پتا جی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے فورڈ لوں تو مجھے انہوں نے کیسے بھی کیسے پیسے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے مجھے بینکاوک بیجا وہاں میں نے پانچ سال کراٹے سیکھا وہاں پھر مارشل آٹ تھائی باکسنگ سیکھی وہاں بیٹھا رہا پھر اس کے بعد میں بومبے واپس آیا بومبے میں بچوں کو ٹرین کرتا تھا اسی دوران مجھے کسی نے ایک مجھے سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ کے فادر تھے اس نے کہا why don't you اچھے کھا سے ہٹے گھٹے ہو لمبے چوڑے ہو شکل بھی اچھی بچی ہے تو آپ موڈلنگ کیوں نہیں کر لیتے میں نے بولا اچھی بات ہے تو میں پہنچ گیا اور دو ڈھائی گھنٹے کام کرایا اے سی روم تھا کھانے کو بھی اچھا دیا پھر اکیس ہزار کا چیک دیا بولے آپ جائیے بولے یار پانچ سال کام کرتا ہوں مہینے کا پانچ سال ملتا تھا مہینے کا یہ دو گھنٹے میں انہوں نے اکیس ہزار دیا پھر میں نے بولا یار میں موڈل بنو ہوں پھر میں نے موڈلنگ شروع کی کہ کرتے 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 پھر میں نے ریمپ وک کیا اس کے بعد کرتے کرتے کسی نے ایک فلم آفر کر دیا انہوں نے کہا بھئی میں آپ کے ساتھ ایک فلم بنانا چاہتا ہوں آج بھی مجھے یاد ہے شام کے ساڑھے چھے بجے ہوئے تھے انہوں نے میرے ہاتھ میں پانچ سال ایک روپے کا چیک دیا تھا کہا بیٹے میں آپ کے ساتھ ایک فلم بناؤں گا میں نے جب اپنی انڈسٹری میں آنے کے لیے آپ بناتے ہیں فوٹو گراپ بناتے ہیں فوٹو کھچوا کے جہاں میں نے فوٹو کھچوا ہی وہ تھی جو بیچ پہ ایک دیوار تھی ادر ویسے میں بنگلے کے اندر کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اندر گلایا تو اس نے چوبیدار میں علاو نہیں کیا کیونکہ کسی کا پرائیویٹ بنگلہ تو دیوار پہ بیٹھ کے میں نے ساہی فوٹو کھچا پھر قریباً پندر دی بیچ دن پہلے میں وہ فوٹو ساری دیکھ رہا تھا پھرانی فوٹو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ یہ تو وہی دیوار ہے جو آج چوبیس سال بعد اسی دیوار اسی بنگلے پہ جہاں مجھے علاو نہیں کیا تھا شوٹنگ کرنے کے لئے اسی بنگلے پہ میں رہ رہا ہوں مجھے علاو نہیں کیا